کال ایک لڑکی کے فوٹو ٹی وی پر دکھائے جاتے رہے تازیانے مارے ہیں اس سے مولویوں نے نہ اس کے باپ کا پتہ نہ اس کے خاندان کا پتہ نہ کسی کو یہ پتائے کہ بے گناہ ہے کہ مجرم ہر بندے نے کہا ہے افسوس ہوا ہے بے غیرتو تم اجنبی لڑکی کو تازیانے لگتے دیکھ کر افسوس کرتے ہو مدینہ میں محمد کی بیجی کو تازیانے لگتے ہو کوئی بے غیرت ملہ آج تاریخ میں اثر نہیں جو کبھی زندگی میں جا کے تاریخ سے پوچھے ان میڈیا والوں سے پوچھے ان مولویوں سے پوچھے فاطمہ زہرہ کا کیا قصور تھا مجھے پتول کی چادر کی قسم آج کا دن بھی بی بی کی شہادت کا دن ہے کیونکہ ایک روایت ہے کہ چالیس دن زندہ رہی اپنے بات کے بعد زہرہ چالیس دن زندہ رہی آج چالیس دن ہو گئے ہیں محمد کا دنیا سے گئے ہوئے آج پورے چالیس دن ہوئے ہیں آج کا دن ابن شہرہ شعب نے فاطمہ زہرہ کی شہادت کا لکھا ہے میں ہاتھ جوڑ کے تم سے پوچھتا ہوں آج تک کسی نے احتجاز کیا کہ زہرہ کو تازیانہ کیوں مارا گیا فاطمہ زہرہ کو کیوں زخمی کیا گیا زہرہ کیوں دائے ہاتھ سے تصویح نہیں پار سکتی تھی قبلہ حاجی ناصرہ پاس صاحب قبلہ دعویٰ تشریف فرمائے سادات عزام تشریف فرمائے مجھے بی بی فاطمہ کی قسم مجھے بی بی شکینہ کے زخمی کانوں کی قسم مجھے غازی عباس کے گتے ہوئے بازوں کی قسم ایک دن علی دیکھنا میری طرف ایک دن علی نے پوچھا تھا زہرہ زخم کا کیا حال ہے ماہ یہ بیعاب کی طرح فاطمہ تڑبی اور طلب کے کہتے ہیں یا علی حاضی جراحہ تلے ابھی یہ زخم میں اپنے بابا کو جا کے بکھاؤں گی جا کے تو ہوں گی بابا ابھی تیرا کفن بھی محلہ نہیں ہوا تو اس ظالم نے مجھ پر ایسا ظلم کیا کہ زہرہ دائے ہاتھ سے تشبیح ادا نہ کرسکی بس میری دعا ہے اور آپ حضرت آسل دمائے سے اپنے ہاتھ اپنے سر پہ رکھئے میں آخری فکرہ کہتوں سارے اپنے ہاتھ سر پہ رکھو یہ بے بسی کی علامت ہے عربوں میں طریقہ تھا جب کسی کا پاس نہیں جلتا تھا تو وہ اپنے ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیتا تھا بلکل اسی طرح جیسے حسین کو سبا ہوتا دیکھ کر زینب نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے مدینہ کی طرف روز کر کے کہا تھا نانا اب زینب کا کوئی جارہ نہیں جلتا اے خدایا امام مہدی کے سہور میں جلدی فرماؤ غلام رضا نقوی کو رہائی نصیب فرماؤ اس قوم میں کوئی مختار پیدا کر جو بغیرتوں کو عید کے جواب پتھر سے دے اور پھر اب ہاتھ اوپر اٹھالو اللہ کا وعدہ ہے میں مومن کی دعا قبول کرتا ہوں میں گناہگار ہوں ضروری نہیں کہ میری دعا قبول ہو پتہ نہیں کیس کی آمین کو بھی بھی قبول کرے کتنی طاقت ہے آمین کہنا جا اللہ حسینیوں کے دشمنوں کو دنیا آخرت میں زلیل فرماؤ جا اللہ عدداری کی حفاظت فرماؤ حسین کے دوستوں کی حفاظت فرماؤ اہل بیت کے دشمنوں پر لانا میں نے کہا تھا کہ حسینی خطابت حسینی سمیہ سور سرکاری علامہ وہ بات فرمالا ہے جو وقت کی ضرورت ہے بلے ممنونو مشکور ہیں ہمیں ان باتوں کو کہا